موسیقی یا حسین فکر حسین کیا ہے باطل کے خلاف ڈٹے رہنا بے ساکیوں پہ بھی آپ آج ازداری کے لیے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا فکر محسوس ہوتا ہے کہ ہم حسین کی ازدار ہیں انسانیت کا درس دینا امام حسین السلام مرکز ہے ان کا کام ہدایت ہے انسانیت کی کون ہے امام حسین کے عقیدت مند حسین ان کا دکھ ہم اپنا دکھ سمجھیں حسین حسین سرکار نے ایک ہی بات بولی کہ سب کا مالک ایک آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز کا محرم الحرام پر خصوصی پروگرام فکر حسین محس کربلا کے سانحے کا نام نہیں ہے بلکہ امام آلی مقام پندرہ صدیان پہلے اپنے کرداروں عمل سے پیغام دے گئے اس کا اطلاق پوری دنیا پر ہے باطل کے خلاف حق کا پرچم بلند کرنا ظلم و استبداد کے سامنے سر اٹھانا سر کٹانا مگر جبر اور ظلمتوں کے آگے پائی استقلال میں لغزش نہ آنے دینا یہ ہے فکر حسین جو رہتی دنیا تک ہے ہم اس پروگرام میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی دکھائیں گے جو حضرت امام حسین کے عقیدت مند ہیں یہ بڑا کھارادر امام بارگاہ ہے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ امام بارگاہ موجود تھی یہاں پر پورے کراچی سے ازادار آتے ہیں اور مجالس کا حصہ بنتے ہیں آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی جلوس جو ہے وہ بڑے جلوس ہیں وہ یہاں پہنچ کے اختتام پذیر ہوتے ہیں اور یہ روایت جو ہے پاکستان بننے سے پہلے جب یہ امام بارگاہ کو تعمیر کیا گیا تب ہی سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک بھی جاری ہے ہر سال یہ روایت کو برقرار لکھتے ہوئے یہی پر جو جلوس ہیں ان اختتام پذیر ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ازادار ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے سڑکوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے جگہ جگہ سبیلیں لگا دی جاتی ہیں تاکہ جو ازادار ہیں ان کو کچھ سکون فراہم گیا جا سکے اگر ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ یہاں سبیل سے جوس یا پانی لے کر پی سکتے ہیں ہم نے یہاں موجود کئی عقیدت مندوں سے بات چیت بھی کی یہ علم کا چبوترا بنا ہوا ہے اور علم جو ہے ابھی ہم نے واش کے لیے لے کے گئے ہوئے ہیں اس کو پولش کریں گے پولش کرنے کے بعد ابھی کچھ دیر بعد ہی علم کشہ یہاں ہوگی اس کے ہر سال جو پنجا ہوتا ہے اس کو ہم پولش کے لیے باہر بیچتے ہیں جسے ہم بف کراتے ہیں جو پائپ ہوتا ہے اس کو ہم اپنے آتھوں سے کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ اپنے آتھوں سے کرتے ہیں سلام علیکم بے ساتھیوں پہ بھی آپ آج ازاداری کے لیے آئے ہیں اچھا انکل مجھے یہ بتائیے یہ بہت سے لوگوں نے ایسے کڑے پہنے میں ہے امام دنرہ عبدین نے پہنی تھی یہ اس کی رسم چلی کوئی شو نہیں ہے فیشن نہیں ہے انہوں نے بیڑیاں تھا جنجریاں پہنے کے قید کاٹی اچھا قید کاٹی تھی اور تقریباً چوبیس سو کلومیٹر کا سفر بھی ننگے پاؤں کیا تھا یہ چیز ہے کہ ان کا سفر تو آپ اور ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ بزرگ ہیں اور بے ساکھیوں پر ہیں چلنا ان کے لیے مشکل ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ازاداری کے لیے میں یہاں پر آتا ہوں اور ستر سال سے ہی یہاں پر آتے ہیں انجمن بنے آئی ہوئے ہیں جس کا انتظام یہ سنبھالے ہوئے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں سے بلکہ کراچی سے باہر سے بھی لوگ آج جہاں پر جمع ہو رہے ہیں کیونکہ علم کشائی کی جائے گی مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک سدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا بھولا ہوں کہاں سے آئے آپ لوگ دبائی سے دبائی سے آپ لوگ کراچی آئے ہیں محرم کے لیے خاص طور پر ہر سال ایسا ہوتا ہے پوری فیملی آتی ہے یہ تو بڑی پرانی امان بارگار ہے پاکستان بننے سے بھی پہلے بلکل بہت پرانے ہیں میرے دادا دادی کے دور کی ہے بیٹا آپ بھی دبائی سے آئے ہو یہ جو روایت ہے یہ جو سلسلہ ہے آپ ہر سال آتے ہو ہر سال سیکھتے ہو کیسا محسوس ہوتا ہے فقر محسوس ہوتا ہے کہ ہم حسین کے ازادار ہیں کتنے دن لگتار آپ یہاں پر آتے ہو ازاداری کا سلسلہ جو اس کو جاری رکھتے ہو شروع کے آشور کے دن تو ہوتے ہی ہیں اس کے بعد پہ چلیے آپ لوگ اپنا سلسلہ جاری رکھیں آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ معصوم چھوٹے ننے بچے بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور یہ دبائی سے خاص طور پر محرم کے ایام میں یہاں آتے ہیں ازاداری کے لیے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہیں جنہیں بابِ سلِ اللہ نہ صرف ازاداری کے لیے بڑے لوگ یہاں بزرگ آتے ہیں جوان آتے ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر آتے ہیں اس طرح یہ سلسلہ ستھیوں سے جاری اور ستھیوں سے جاری رہے گا یہ چھوٹے چھوٹے ننے بچے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا آتے ہیں یہاں پر ریگولرلی بیٹا کب سے آتے ہو یہاں بہت پہلے سے بہت پہلے سے یاد بھی نہیں ہے یاد ہے کتنے سال سے آ رہے ہو کچھ یاد ہے چھ سال سے اور آپ کتنے سال کے ہو آٹھ سال ان کو یاد ہے یہ کہنے چھ سال سے آتے ہو یعنی دو سال کی عمر سے یہاں پر آ رہے ہیں یہ اور بھی بچے ہیں آپ کا کیا نام ہے شواتحسن اور آپ ان کے ساتھ کتنے دفعہ یہاں پر آئے ہو بہت دفعہ مہرم میں آتے ہو یا اس کے علاوہ بھی مہرم میں آتے ہیں ہر سال آئے ہیں آپ بھی ہر سال آتے ہو آپ کا کیا نام ہے مہرم میں آتے ہو ساری فیملی آئے ہو اور کتنے دن تک آئے ہو میں آئے ہو پوری مہرم میں آئے ہو آپ بھی پورا مہرم آئے ہو آج پہلے دن آئے ہو پہلے دن آئے ہو آپ دیکھیں کہ پوری فیملی آئے ہیں چھوٹے ننے بچوں سمیت بھی اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ساری ہے میں غلام ابن غلام مختلف میں دیکھ رہی ہوں پیکس میں چنے ہیں جو کہ بانٹا جا رہا ہے یہاں پر بھی یہ دیکھیں بھائی ہیں یہ سب کو دے رہے ہیں یہ کیوں آپ بانٹ رہے ہیں؟ اس کی کیا امیت ہے؟ یہ مولا امام حسین کی طرف نیاز ہے یہ بھی نیاز ہے یہ بھی چنے بھی نیاز ہے کیونکہ ہمیں حلیم کے بارے میں زیادہ معلوم ہے چنے بھی ہوتا ہے سب اپنی حصیت کے ساتھ سے سب ازادار اپنی حصیت کے مطابق کچھ نہ کچھ نظر نیاز کرتے ہیں آپ بھی اسی سلسلے میں؟ اسی سلسلے میں باتتے ہیں اور ہمارے نیاز ہوتا ہے کہ جو بھی ہو سکتے ہیں ہمارے نیاز باتتے ہیں ٹھیک ہے میں غلام ابن غلاموں میں یہ جو ہسٹری ہے کراچی کی امام بار و گاہوں کی اس میں سب سے پرانا بھی پرانا کھارہ در ہے یہ کھارہ در بڑا امام بارکہ ہے بارکہ بارہ امام ہے اور وشو امام بارکہ ہے سراجو امام بارکہ پرانے امام بارکہ جو کراچی کی کی ہے کتنے سال پرانی ہے؟ یہ کہہ لیجئے کہ اس بارکہ کے متعلق دو سو سال پرانا ہے باقی اسے کو کم پڑتی ہے تھوڑے تھوڑے واقفے کے میں لیکن ازادار پرانے جو ہے یاگل لوگ پر زندی ہے یہ سندھیوں نے سب سے پہلے یہاں کراچی با ازاداری برپا کی ہے ازاداری کا سلسلہ جو ہے شروع رہتا ہے محرم کے آغاز سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح تقریباً سوا دو مہین تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے مختلف شہادتوں کی یاد میں جو میں نام لوں تیرا جھوم کے ازادار ہیں مارشات نوہ خانی بھی کرتے ہیں ازال بین کے لیڈ بوکلس بھی ہیں یہ اپنی فاملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں پوری فاملی آپ کے یہاں ہے؟ جی ہر سال آتی ہے اور یہ ایک بہت ہی تاریخی جگہ اور جو علم یہاں پر نسک لیا جاتا ہے وہ بھی ایک موز ذاتی ہے جسے ہر سال یہاں پورا کیا جاتا ہے اور میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہوں کتنا رش لگا ہے یہاں پر ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں آتے ہیں بچائے شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی بہت ساری نظر نیاز جہاں ہوتی ہے اور لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں یہاں پر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ شیعہ سنی لوگ بھی آتے ہیں مسلمان ہونے کے ناتے کوئی بھی آ سکتا یہاں پر لیکن جو غیر مسلم ہیں اگر وہ اس مجلس کا اس عزاداری کا حصہ بننا چاہیں تو کیا وہ لوگ آ سکتے ہیں؟ جی بلکل یہ دیکھیں آل محمد کا جو در ہے اور امام حسان کا جو پیغام ہے وہ انسانیت ہے تو ہمارے کھاردار میں بھی ہندو بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں اور سنی بھی ہیں میمن حضرات بہت ہیں یہاں پر وہ سب یہاں آتے ہیں اور ان سب کی مرادیں یہاں پر بہت دل سے پوری ہوتی ہیں آپ کو ایک نوہی کی لائن ایک سنا دوں اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نہ بیمار ہے سغرا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جا اسلام علیکم اسلام علیکم یہ بچی کتنی عمر کی ہے؟ یہ آٹھ مہینے کی ہے اس کو ابھی پتہ بھی نہیں ہوگا یہاں آئی ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابھی بلکل چھوٹی سی ہے تو اسے تو بلکل نہیں معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ اٹھ سالی عالم بلند ہوتے ہیں اور یہاں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں جو بے ولاد ہوتے ہیں وہ سب یہاں سے مرادیں مانگتے ہیں ہم نے بھی یہاں سے مراد مانگی تھی تو مراد پوری ہوئی ہے تو اس کو لے کر آئے ہیں پہلا مہرم ہے اس کا جب پہلی مہرم کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ پالش کرنے کے بعد اس کو ایک نیا رنگ دے کر دوبارہ سے یہاں پر علم کشائی کی جاتی ہے اس کو نصف کیا جاتا ہے یہاں پر وہ چھبوترا ہے جہاں سے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد علم کو نصف کر دیا جائے گا پورا سال یہ علم یہاں پر نصف رہتے ہیں اور لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے ہاں پر آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور آج کے دن خاص طور پر اس پر دعائیں لکھی جاتی ہیں دھاگیں باندھے جاتے ہیں تاکہ ان کی منتیں اور مرادیں پوری ہو سکیں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر زری ہے زری کی زیارت کے لیے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پر بھی آ کے دعائیں مانگتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور یہاں پر عزداری کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ابھی بھی خواتینوں حضرات یہاں پر آ رہے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں میں تو پنجتن کا اولا ہوں مختلف امام بارگاہوں میں بڑے بزرگ بڑھے بچے سب آتے ہیں عمر کی کوئی قید نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مجالس کا حصہ بنتے ہیں اور بعض اوقات نظر نیاز بھی کرتے ہیں اور منتیں مرادیں مانگنے بھی آتے ہیں اسلام علیکم اچھا زری کے متعلق بتائیے گا یہاں پر آپ منتیں مرادیں مانتیں ہیں سب پہلے آپ نہیں آتے ہیں سب بی بی کو پرسا دینے کیا جاتے ہیں امام حسین کی اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ ہمارے زندگی میں سب سے زیادہ ہے مطلب ہوتا ہے تو ہمارے زندگی میں یہ تو ہماری مزالنے کا قدم بیوپس اس سے پہلے آپ نہیں آتے ہیں آپ پر بی بی کو پرسا دینے ہیں یہ ہمارا ہوتا ہے مقصر کہ بی بی کو پرسا دیں ہر سال آپ کا آنا ہوتا ہے ہاں دس محرم کو بھی آتے ہیں ہم جو مصب ہو رہے ہیں اس میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو بی بی کو پرسا دینے کیلئے آتے ہیں جی جی یہ دیکھیں کہ آپ پوری طرح سے تیاری کی جاری ہے زلجنہ کو بھی تیار کیا جاتا ہے خاص طور پر اس کو خصوصی بیٹ لگائی جاتی ہے اور مکمل طور پر تیار کرا کے پھر جو جلوس ہوتی ہیں ان کے ساتھ زلجنہ کے بہت سے عزدار جاتے ہیں اور یہ ایک جلوس کا سلسلہ جو مختلف جگہ سے گزرتا ہوا پھر اختتام پذیر ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے کیا ہم نے بھی عزداری قائم کی اور بچپن سے ہی ہم عزداری کر رہے ہیں آپ جو مشک دیکھ رہے ہیں یہ دراصل شبیح ہے حضرت عباس کے روزہ مبارک کے سامنے ایسی ہی مشک بنائی گئی ہے کرسچنز بھی سبیلوں کا احتمام کرتے ہیں کسی کو کھانا کھلانا پانی پھلانا یہ سباب کا کام ہے میں تو پنجتنے کا بھولا ہوں امام بارگاہ شاہ خوراسا میں منت کے دیئے ہر روز روشن کیے جاتے ہیں عقیدت مند اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھئے جس جگہ پر میں موجود ہوں بیسکلی یہاں پر دیئے روشن کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں چراغ ہیں یہ چراغوں میں ابھی تیل ڈالا جائے گا اور ان کو روشن کر دیا جائے گا یہ ایک ایریا ہے جہاں پر آکے لوگ اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں یہ منتظمین خواتین ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا روایت ہے کس طرح سے یہ اس کو منش کرتے ہیں اسلام علیکم یہ منت کی چراغ ہوتی ہے آپ منت کے ایک چراغ اٹھائی ہے جب آپ مراد پوری ہو جائے تو چودہ چراغ لائے چلا جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ نظر نیاز بھی ہوتی ہے جی جی کیا ہوتا ہے جیسے آپ مٹھائی ہوتی ہے پانچ کسم کا پھل ہوتے ہیں پانچ کسم کی مٹھائی ہے خوشک میوہ پانچ کسم کا تیل ہوتا ہے اگر بتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کی حفاظت آپ کرتے ہیں آپ ان کو روز جلاتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو لوگ اپنی منتیں لے کے یہاں پر آتے ہیں وہ اگر ایک چراغ اٹھا کے منت مانیں گے تو اس کے بعد تیرہ چراغ اس میں اور جمع کریں گے تو چودہ چراغ ہو جائیں گے اس کے ساتھ پھل ہے مٹھائی ہے وہ نظرانہ پیش کیا جاتا ہے بہت سے عقیدت مند اپنی حاجت روائی کے لیے یہاں منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد نظر و نیاز بھی کی جاتی ہے یہاں لوگ آکے حاجتیں مانگتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نماز پڑھیں حاجتیں مانیں پنجتل کی حاجت پڑھیں اور اللہ کی حاجت پڑھیں تو اللہ تعالی اتنی جلدی مراد پوری کرتے ہیں پروردگار کہ اللہ تعالی نے یہ ہمارے ایک وسیلے بنایا ہے اس درکہ ہم کھاتے ہیں اور یہی مولا مراد بھر بھر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور ہر منگل کو ہم تذبیح پڑھواتے ہیں غازی عباس کی وہ تذبیح ہے مشکل کو شاہ کے فرزن حسرین کے برادر مشکل کو میری حل کریں عباد شاہ غازی تو گیارہ جمعہ راتیں یا ساتھ جمعہ راتیں پڑھتے ہیں آکر تو مولا اتنی جلدی مراد پوری کرتے ہیں کہ لوگ کی لنگر کرتے ہیں میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ یہ پیچھے وہ کمرہ ہے جہاں پر تازیوں کو رکھا جاتا ہے اور محرم میں دوبارہ سے ان کو سجا کے تازییں نکال جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے چل کے یہ کمرہ کہ کیسے ان کی حفاظت کی جاتا ہے یہ دیکھیں یہ خیمہ ہے بلکل خیمے کی شکل میں اس کو بنایا گیا ہے اس ایریا میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جھولا جو معصوم شہدہ ہیں جو بچے تھے جنہوں نے اپنی معصومیت میں شہادت حاصل کی ان کی یاد میں نکالا جاتا ہے ان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے نکالا جاتا ہے اور یہ جھولا دیکھیں کہ بہت اچھے نفیس انداز بھی بنا کے اس کو یہاں پر رکھ لیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ تابوت ہے یہ ایک طرح سے اظہار کیا گیا ہے کہ یہ اس کے پر خون کے چھیٹے ہیں کیونکہ کربلا جو ہے وہ واقعہ اتنا بڑا ہے جہاں پر اپنی خون کی قربانی دی گئی اپنی جانوں کی قربانی دی گئی اور اسلام کو رہتی دنیا تک زندہ رہنے کے لیے قربانی دی گئی اس کی یاد میں یہ تابوت بھی نکالا جاتا ہے اور محرم کے مخصوص ایام میں جس طرح سے ازہار آتے ہیں مختلف مجالے سوتی ہیں مختلف جلوس نکالے جاتے ہیں ان کا ایک حصہ یہ بھی ہے آپ کو دوسرے حصہ میں بھی دکھاتے ہیں وہاں پہ کچھ تازیہ اور موجود ہیں یہ دیکھیں یہ تازیہ ہے اور یہ پورا تازیہ جو ہے چاندی سے بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیج جو حضرت قاسم سے منصوب ہے یہ سیج سجائی گئی ہے یہ سیج بھی چاندی سے بنی ہوئی ہے یہ مشک اور مشک سے نکلتا ہوا پانی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ پانی شہدہ کربلا کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا اور یہ آپ جو مشک دیکھ رہے ہیں یہ دراصل شبی ہے حضرت عباس کے روزہ مبارک کے سامنے ایسی مشک بنائی گئی ہے اور اسی کی یاد میں یہ شبی یہاں پر بنائی گئی ہے انچولی آشور خانہ میں انچولی آشور خانہ میں میں اس جس جگہ پر موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زلجنہ جن کو بادشاہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اس جگہ پر ان کی تدفین کی گئی ہے اب ان کی جگہ جو زلجنہ ہے ان کو بھی بادشاہ کا نام دیا گیا وہ بلکل یہ منسلک جو کمرہ ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کو باہر لے کر آیا جا رہا ہے اور یہاں پر ان کی مکمل دیکھ بال کی جاتی ہے ان کو خصوصی خوراک دی جاتی ہے ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور آپ کو ان کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہو گا کہ کتنا ان کا خیال رکھا جاتا ہے کتی محنت کی جاتی ہے اور اب بادشاہ کی جگہ یہ بادشاہ زلجنہ ہے آپ کے گھر میں امام بارگاہ موجود ہے ہمارے گھر میں ہم نے بجپن سے ہی مطلب جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہم نے بھی ازاداری قائم کی اور بجپن سے ہی ہم ازاداری کر رہے ہیں روز خواتین کی مجلس کا حتمام ہوتا ہے بس پرسہ دیتے ہیں امام حسین کو جنہوں نے تی بڑی شہادت پیش کی کس کے لیے صرف اپنی امت کے لیے اپنے اسلام بچانے کے لیے بس ان کو یاد کرنے کے لیے ان کو یاد کر کے بس ان کو پرسہ دیتے ہیں گریہ کرتے ہیں عقیدت کا ازادار کیا جاتا ہے پرسہ دیا جاتا ہے گریہ کیا جاتا ہے درب و بلا کے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے جب ہمارے شہدہ نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانے کو بان کرتے ہیں ہم چالیس دن سوک کرتے ہیں چالیس دن کے بعد پھر ہم شادی یا کوئی خوشی کرتے ہیں ہمارے سائن سرکار نے ایک ہی بات بولی کہ سب کا مالک ایک اور وہ قطرہ اب بھی جو ہے آشور کے دن جو ہے وہ خون میں بدل جاتا ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی موجود ہے ابھی بھی اور ان کا دکھ ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں اور ان کی یہ جو زیارتیں نکلتی ہیں ان کے جو جلوس نکلتے ہیں بقیدہ ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں کربلا کیا ہے مارکہ حق و باطل واقعہ کربلا تاریخ کا وہ عظیم ترین سانہہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی یہی سبب ہے کہ شہادت حضرت امام حسین نے آج انسانیت کی صحیح قدروں کا علم بلند کر رکھا ہے آج کے جدید دور میں بھی چاہے کسی شخص کا واسطہ کسی بھی مذہب سے ہو لیکن وہ امام عالی مقام کو اپنی عقیدت کے نظرانے پیش کرتا ہے ہم نے عیسائی برادری کے ایک ایسے خاندان سے گفتگو کی جو ماہ محرم کا احترام کرتے ہیں اور حضرت امام حسین کے عقیدت مند بھی ہیں جس طرح سے ماہ محرم ہمارے لئے سوگ کا مہینہ ہے اور بڑے دکھ کا مہینہ ہے سوگ منایا جاتا ہے اس طرح سے کیا کرسچینٹی میں بھی کچھ ایسے دن ہیں جب سوگ منایا جاتا ہوں جیسے ہمارا اسٹر کے تیوار ہے یہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے کہ ہم بقیدہ چالیس دن تک سوگ مناتے ہیں لیکن جس دن مسیح کو سلی پر چڑھایا گیا وہ پورا دن ہم سوگ مناتے ہیں لیکن اس واقعے میں یوں ہے کہ جب یہ کافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ہمارے پادری سہوان جو ہیں انہوں نے خود ان کو روکا روکے ان کو اپنے گھر میں بلائیا بلانے کے بعد ان کی جو بھی اس وقت کے مطابق خاطر اتوائی تھی یعنی پانی روٹی کپڑا اور بقیدہ اس کافلے کو رات بار جو ہے اپنے گھر میں یعنی چرچ کے اندر ان کو بیٹھنے کی ان کو لڑنے کی جگہ دی اور وہاں سے پھر انہوں نے صبح کے ٹائم وہاں سے رخصت کیا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے کرسچنز بھی سبیلوں کا احتمام کرتے ہیں کسی کو کھانا کھلانا پانی پلانا یہ سباب کا کام ہے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کے ان کی یاد میں وہی باتیں دوبارہ درائیں جو اس وقت کے زمانے کی باتیں ہیں اس وقت ہماری ٹیم جو ہے ایک ایسی آبادی میں موجود ہے جہاں پر ہندو زیادت آداد میں رہتے ہیں اور یہاں پر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک تازیہ تیار کیا جا رہا ہے ذلجنہ کی شبیہ کے طور پر وہ کیوں تیار کیا جاتا ہے اور محرم کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے کیا وہ اسی طرح سے عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہیں ماہ محرم میں جس طرح سے مسلمان کرتے ہیں ان سے بات کر کے جانتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ تیاری کی جاری ہے یہ ایک پینٹ کر دیا گیا ہے تازیہ کی شکل میں یہ ذلجنہ کی شبیہ یہاں پر موجود ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تازیہ تیار کیا جا رہا ہے ذلجنہ کا اور اس کی کیا تاریخ ہے کیوں تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سب ہندو برادری ہے یہاں پر انہی سے بات کر کے جانتے ہیں یہ سندیب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ تیاری کیوں کی جا رہی ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کہ کب سے یہ سنسلہ جاری ہے اس تازیہ کو تیار کرنے کا ہمارے پاس ایک پیپر پڑھا ہوا ان کا جو سکسی فائف کا ہے یہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کے پہلے کا مورن ہے یعنی کہ اٹھارہ سو پینسٹ جی جی یعنی کافی سالوں صدیوں پر آنا ہے یہ کیوں اس کو بنایا جاتا ہے کیوں تیار جاتا ہے یہ ہمارے نانا نے منت لی تھی تو جیسے منت پوری ہوئی تو ہم نے حضرت حسین کی یاد میں بنا دے حضرت حسین کی جو ذلزنہ تکیم کی یاد میں آپ یہ شبی بنا دے آج اب آکے کربلا کی جو تاریخ ہے اس کے مطلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے ہم چالیس دن سوک کرتے ہیں چالیس دن کے بعد پھر ہم شادی یا کوئی خوشی کرتے ہیں گھر میں یہ آپ نے سنا کہ پاکستان میں بسنے والے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں چاہے وہ ہندو برادری ہو مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے لیکن دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانیت جو سب سے بڑا مذہب ہے اس کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اس کی یاد میں یہ لوگ بھی اسی طرح سے سوک مناتے ہیں کوئی خوشی کا تہوار نہیں مناتے اور چالیس دن تک یہ لوگ شادی بے آئیسی تقریبات کو موطل رکھتے ہیں آئیے آپ کو ایک انوکھے عقیدت مند سے ملواتے ہیں جس نے اپنے گھر میں دیوی ماں کے مندر کے ساتھ ساتھ غوث پاک کا مزار اور غازی عباس کا علم بھی رکھا ہے اور خود وہ مولا کا عقیدت مند ہے اسی نسبت سے تمام اہل علاقہ اسے مولائی کہہ کے پکارتے ہیں غوث پاک کا ایک چھوٹا ساتھ دربار بنایا ہوا ہے اور یہ آپ چیکھیں کہ یہ دیوی کا مندر بھی ہے اور یہ دینوں چیزیں ایک جگہ پر کیسے ہیں سب کیوں ہوا اور یہ چکے ہیں دو ہندو علے کے لیے عقیدت کا اظہار غوثی عباس سے حضرت غوث سے ہم بات کرتے ہیں اس وقت نٹورلال صاحب کی فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں اور یہ وہی آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ یہاں پر علم بھی موجود ہے یہاں پر مزار بھی موجود ہے اور دیوی کا مندر بھی موجود ہے یہ کیا عقیدت ہے ان کی کیا محبت ہے ان کی یہ ہم انہی سے چانتے ہیں میں ہوں ہندو برادری سے میری چاہت میری ماں سے مگر مجھے میرے ساتھ کوئی حادثہ ایسا ہوا پیش آیا کہ مجھے ان کی چاہت میں مجھے کسی نے راستہ دکھایا کہ ان کے دربار پر جاؤ ان سے فریاد کرو یہ آپ کا وسیلہ بنائے گا اور ایسے ہی میرے ساتھ دباتا اور میں گیا مجھے مجھے وہاں سے جواب ملا اس دن سے مجھے جنا ان پر عقیدہ شاہاں کی ایک سرکار سے میں نے عقیدہ شروع کیا تھا آج مولا سرکار پر آکے میں رک گیا ہوں آپ کسی خاندار کے لوگ ہیں جیسے آپ کی بیوی ہیں بچے ہیں آپ کی ماں ہیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا نہیں نہیں کبھی نہیں اور جو شہادت نے دی دی بچے فیملی اس کے پیچھے قربان ہے کہ ہمیں کوئی اگر کہے نا مولا سرکار کے نام پر گردن کٹواز ہو تو ہم وہ بھی کر دیں جو آپ کے اردگید رہنے والے لوگ ہیں ان کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ نے حضرت حسین کا علم اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے غوث پاک مزار بنایا ہوئے نہیں میرے پڑوسیوں کو یا میرے مولنے والے کو کسی کو اعتراض نہیں بلکہ میرے اس نیاز نظرانے کے اندر سب شریک ہوتا ہے آپ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کے گھر میں بھی تصویر علم کی آپ نے لگائی ہوئی ہے تو آپ کو بھی عقیدت ہے حضرت حسین سے محبت ہے تو جب بھی تو تصویر رکھی ہوئی ہے آپ لوگ بھی محرم میں نظر نیاز کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے نیاز یہ کہ ان کے ساتھ کرتے ہیں اچھا ان کو دیکھتے دیکھتے آپ کو یہ محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی یا پہلے سے تھا نہیں یعنی کہتے ہیں ہم تو اپنے ہندو دھرم میں ہم یہ کہتے ہیں سب کی مذہب کی نا عزت کی جاتی ہے کیونکہ مرنی دیکھو ہم تو یہ کہتے ہیں خدا بھی ہوئی ہے رام بھی ہوئی ہے رحم بھی ہوئی ہے سب کچھ ہوئی ہے سب کے لیے اور سب کے لیے اس لیے ہے میں اس کی بھی ایک وجوات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب قبلے کے روح کی طرف سب کا سجدہ ہوتا ہے میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نون مسلم بھی ہمارا بھی جو عقیدہ اور جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ ہمارا رکھ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو ہمارے سائن سرکار نے ایک ہی بات بولی کہ سب کا مالک ایک بہت اچھی آپ نے بات کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ محبت جو ہے وہ ان کے دل میں پیدا ہوئی اور وہ بڑھتی چلی جاری ہے اور اس کا اختتام کہاں پر ہو یہ خود بھی نہیں جانتے ایک چھوٹی سی تصویر سے جو چیز شروع ہوئی تھی آج یہاں تک بڑھ گئی اور دوسرا یہ کہ انسانیت قربانی حق اور سچ کی بات جو بھی کرے گا ان کو لوگ پسند کرتے ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سے عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں جس کی عملی مثالیں آج ہم نے آپ کو دکھائی میں غلام ابن غلام ہوں اس وقت ہمارے ساتھ مولانا باکر عباس زیدی صاحب موجود ہیں السلام علیکم اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ماہ محرم ہمارے لئے تو بہت قابل احترام ہے سوک بھی مناتے ہیں ہم فخر بھی کرتے ہیں ان قربانیوں پر جو کہ آل محمد کی جانب سے دی گئی لیکن جو خیر مسلم ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہر سنف ہر مذہب ہر مسلک کا انسان ماہ حسین السلام سے محبت کرتا ہے بعض ایسے شہدہ ہیں جیسے وہابِ قلبی جو پہلے عیسائی تھے اور وہ کیا کہتے ہیں خواب میں انہیں نظر آیا اور وہ مسلمان ہوئے اور وہ کربلا میں آ کر امام کے رکاب میں شہید ہوئے تو عیسائی شہید بھی موجود ہیں امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو تمام مذہب میں معروف ہیں حتی ہندو ہندو جو امام کو پسند کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ان کی قدیم کتابوں میں بھی رسول اللہ اور ان کی اولاد کا تذکرہ موجود ہے جب مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا سر مبارک راہب نے چرش میں کیوں رکھا تھا تو انہوں نے یہ تاریخی حوالہ دیا دیکھئے ایسا واقعہ ہے کہ جب یہ کاروان شام میں داخل ہوا ہے حلب کے علاقے میں وہاں ابھی بھی ایک زیارتگاہ ہے جس کو کہتے ہیں رسول حسین جہاں پر سر کو امام کے رکھا تھا اس راہب نے وہاں ایک قطرہ آپ کے سر سے ٹپکا تھا اور وہ قطرہ اب بھی جو ہے وہ آشور کے دن جو ہے وہ خون میں بدل جاتا ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی موجود ہے ابھی بھی رسول حسین کے نام سے اور راہب نے اس قافلے کو دیکھا اور اس نور کو دیکھا جو اس سر سے اٹھ رہا تھا جو ان لوگوں کافلے والوں کے ساتھ تھا اس نے پہچان لیا اور ان لوگوں کو کچھ پیسے دیکھے سائر رات اپنے ساتھ رکھا اور صبح جو ہے وہ امان لائیا اور بعد میں انہی لوگوں کے ہاتھوں وہ شہید ہوا راہب وہیں پہ مارا گیا اس نے اظہار کیا اسلام کا امان لے آیا امام حسین پر امان لے آیا ان کے نانا پر امان لے آیا عیسائیت چھوڑ دی اس نے مسلمان ہو گیا اور صبح اس نے ان سے احتجاج کیا جنہوں نے سر جن سے لیا تھا اس نے آریہ تن یہ جو قافلہ لے جا رہے تھے خولی اور دوسرے لوگ جو امام کے سر کو لے جا رہے تھے درباری عزید کے لیے ان سے جب اس کا کلام ہوا اور اس نے ان کی توبیق کی اور وہ ان کے خلاف رنجیدہ ہوا تو وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا وہاں پہ وہ بھی شہید ہوا واقعہ کربلا میں علم کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے جسے جنگی پرشم ہوتا ہے ہر جنگ میں پرشم ہوتا ہے ہر فوج کا تو امام حسین علیہ السلام کی فوج کا جو پرشم تھا اس اباس کے ہاتھ میں تھا آپ بہت شجاہ تھے آپ لوگ جانتے ہیں اور بار بار آپ نے اجازت طلب کی جنگ کی لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی آخر میں یعنی جب بھی آتے تھے تو امام فرماتے تھے کہ آپ میری لشکر کے علمدار ہیں میں آپ کو ابھی میدان جنگ میں نہیں بھیگ سکتا اگر آپ ابھی شہید ہو گئے تو میرا لشکر جائے وہ علمدار کے بغیر ہو جائے گا پس یہاں سے علم اور پرشم اور جو ہے وہ ایک تقدس اختیار کر گیا کہ علمدار علم اٹھانا علم ایک علامت ہو گیا کربلا کی اور اس مارکے کی جو حق و باطل کے درمیان انچان پایا جیسے کہ چھے اور ساتھ محرم کی رات میں یا دن میں جلوس نکالا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مہندی اور چھولا بھی نکالا جاتے ہیں اس کی تاریخ کیوں چھولا جو ہے وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی نسبت سے نکالا جاتا ہے اور جو مہندی نکالی جاتی ہے مہندی کا تصور جو ہے وہ زیادہ تر رنڈو پاک میں شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے اور اس طرح کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کی شادی وہاں ہوئی بعض ہمارے معلقین اس بات کی تعاید نہیں کرتے اور اگر تعاید بھی کی جائے کہ شادی ہوئی تو ان کے کلچر میں کوئی اس طرح سے مہندی نکالنا شامل نہیں تھا عربوں کے ہاں ٹھیک ہے مہندی لگائی جاتی تھی ہنا ٹھیک ہے شادی کے موقع پر لیکن اس طرح سے جو یہاں انڈو پاک میں معروف ہے مہندی استان سے ہم نے بنا لی ہے اس کا کوئی خاص تصور نہیں تھا یہ اسے ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں مختلف قوموں میں جب غم حسین گیا تو انہوں نے اپنے ثقافت کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں اس میں ملائی ہیں ایسے کچھ واقعات بھی ہیں کہ کچھ ہندو بھی تھے جنہوں نے منت مانی اور ان کے گھر میں اولاد ہوئی واقعہ کربلا کے موقع پر انہوں نے بھی حق کا ساتھ دیا اور وہ بھی اس جنب میں شامل ہوئے میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی ہندو بھی وہاں موجود تھا لیکن بعد میں ہندو جو ہیں گئے ہیں انہوں نے وہاں زیارت کی ہے وہاں پر جا کر کیا کہتے ہیں اظہار عقیدت کی ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں یہ بات صحیح ہے واقعہ کربلا ہمیں ہمیشہ اس بڑے عظیم واقع کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا رہے گا جس کو مسلمان اور رہتی دنیا تک جتنے مذاہب ہیں وہ اس کی یاد کو ملاتا رہے گی بشپ سمارست موجود ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ماہ محرم کے حوالے سے ان کی کتابوں کے اندر کیا ہسٹری ہے کیا تاریخ ہے اور کس طرح سے احترام کرتے ہیں ماہ محرم کا یہ مقدس مہینہ ہے اور ان کے تمام مسیح لوگ جو ہیں مسلم تمام اس مہینے کو محرم الحرام کو بڑے ہی عقیدت سے اور احترام سے مناتے ہیں اور ان کا دکھ ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں اور ان کی یہ جو زیارتیں نکلتی ہیں ان کے جو جلوس نکلتے ہیں بقیدہ ان کا بھی احترام کرتے ہیں اس وقت بھی ہمارے اسکورٹس جائے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں ہمارے اسکورٹس جائے ہیں وہ جلوس کے ساتھ ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں لوگوں کو سبیلوں کے ساتھ بھی وہ وہاں مجود ہوتے ہیں ہمارے لڑکے اسکورٹس پانی پلاتے ہیں تو وہ ساری ان خدمات کو ہم ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب حضرت حسین صاحب کی جو ہے ان کے سر کو ایک تشتری میں رکھ کر لائے جا رہا تھا اور ایک مقام پر ہمارا بہت بڑا ایک جج تھا اور وہاں ایک بشپ مجود تھے انہوں نے بہت احترام کے ساتھ ان کے سر کو جو ہے غسل دیا اور پھر آگے جو ہے روانہ کے اور جب دشنوں کو یہ بات پتا چلی تو بڑے اس بات پر خفا ہوئے اور انہوں نے اس چرچ پر بھی حملہ کیا اور نہ صرف چرچ پر حملہ کیا بلکہ اس بشپ صاحب کو بھی جو ہے انہوں نے وہاں پر شہید کر دیا آل محمد نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دی حق کی خاتے ڈٹے رہے سرچائی کی خاتے ڈٹے رہے تو اس جنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم اس دن کو اس مہینے کو جیسے ہمارا اسٹر ہوتا ہے بڑے دکھوں کا اور بڑے وہ سوک کا مہینہ اسی طرح ہم اس مہینے کو بھی بڑے سوک کے ساتھ اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ مناتے ہیں آپ میں سے کبھی کوئی لوگ مجلسوں میں جا کے شریک ہوتے ہیں ہم اکثر شریک ہوتے ہیں مسجد میں شریک ہوتے ہیں مندر میں بھی شریک ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کنٹری کی رہنے والے ہیں اور ہم اس کنٹری کی شہری ہیں اور اس کنٹری کا اعترام بھی کرتے ہیں ہر قوم کیونکہ ہم ایک ہی قوم ہیں مذہب ہمارا الگ ہے لیکن قوم ہاری ایک ہی ہے چرچز میں میں نے سنیا کہ خصوصی دعائیں ہوتی ہیں محرم کے دنوں میں آل محمد کے لیے بلکل دعائیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لوگ دعائیں کرتے ہیں باندھا کمر کو شاہ نے شہادت کے واسطے سر دے دیا شفاعت امت کے واسطے حسین کی قربانی ایسی ہے جسے سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود فراموش نہیں کیا جا سکا اور اس قربانی کی بازگشت ہر سال نہ صرف کروڑوں مسلمانوں کے ذریعے سنی جاتی ہے بلکہ غیر مسلم بھی ان کی یاد کو جلا بخشتے ہیں اور ان کے قلوب بھی اسی طرح متاثر نظر آتے ہیں حق و باطل کا یہ مارکہ جس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر حق کے علم کو رہتی دنیا تک عمر کر دیا کربلا کا خلاصہ صرف اتنا سا ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے